السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج سات مارچ دوہزار بیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کھانا کھلاو اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی الگرس سب کو سلام کرو ہم نظر ڈالتے ہیں اہم ترین خبروں پر میری اس وڈیو کو لائک کر کے شیئر لازمی خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک انتہائی اہم حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ایسے تمام سعودیر میں موجود شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ عمرے کے علاوہ مکہ تلمکرمہ اور مسجد نوی یعنی کہ حرم مکی اور حرم مدنی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے دروازے کھول دئیے گئے ہیں اس بارے میں ایک اہم ترین علامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے ایسے تمام مسلمان جو کہ حرم مکی اور حرم مدنی میں جانا چاہتے ہیں اور عمرے کی نیت سے وہ نہیں آئے ہیں ایسے تمام افراد اب بقیدہ یہاں پر آ سکتے ہیں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبدالعزیز السودیس سے اہم مشاورت کے بعد خاتمین حرمین شریفین نے ایک اہم حکم نامہ جاری کیا ہے کہ تمام احتیاطی تطابیر اختیار کرنے کے بعد ایسے تمام مسلمان جو کہ احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے وہ مکہ تلمکرمہ مسجد الہرام اور مسجد نوی میں بقیدہ آ سکتے ہیں اب ان کے لئے دروازے کھول دئیے گئے ہیں سعودی حکومت کا یہ ایک زبردست اقدام ہے رب العزت تمام مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے سعودی حکومت نے یہ اہم علامیات جاری کر کے تمام مسلمانوں کے دل جیت لئے ہیں ان معلومات کو اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیر کریں کیونکہ بہت سارے مسلمان حرم مکی اور حرم مدنی میں جانے کے لئے تڑپ رہے تھے اب وہ آرام سے جا کر وہاں پر نمازیں ادا کر سکتے ہیں حقات المکرمہ اپیل کوٹ نے دفتر میں اپنے ساتھی خاتون کارکن کے ساتھ چھڑ خانی کرنے والے عرب شہری کو قید اور جرمانی کی سزا سنا دی ہے عرب کارکن نے اپنی خاتون ساتھی کو چھڑا تھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے بوسا دو عرب کارکن نے اس پر ہی اتفاق نہیں کیا بلکہ اسے غیر اخلاقی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی ان تمام صورتحال کے بعد عدالت نے اس شخص کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا ہے جدہ کوٹ نے الزام ثابت ہو جانے پر عرب کارکن کے خلاف چار ہزار ریال جرمانے کا فیصلہ سنایا اپیل کوٹ نے فوجداری عدالت جدہ کا فیصلہ مسرت کرتے ہوئے واضح کیا ہے یہ فیصلہ بہت ہلکا ہے دفتر میں کام کے ماحول کو صحت مند رکھنا انتہائی ضروری ہے ورنہ خواتین کا اس طرح سے آفیسز میں کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا جرمانی کی سزا سبق سکھانے کے لیے ناکافی ہے دفتر میں چھیڑکانی کرنے والوں کو لغام دینے کے لیے سخت سزا ضروری ہے اس پر جدہ کوٹ نے یہ کہا کہ ملزم قرآن کریم کا حافظ ہے اگر اسے اس غلطی پر سخت سزا دی گئی اس کا رابطہ جیل میں مزید جرائم پیشہ اناثر سے ہو سکتا ہے اور وہ حافظ قرآن ہوتے ہوئے راہ حق سے منحرف ہو سکتا ہے اپیل کورٹ نے اس جواز کو مسرت کرتے ہوئے چھڑکانی کی سزا مفاد عامہ کے تحفظ کے لیے مقرر کی گئی وہ تمام سزائیں دینے کے لیے کہا ہے جو کہ اس شخص کو لازمان دی جانی چاہیے تاکہ اس سلسلے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہو اپیل کورٹ کے اس جرت مندنا اور بہترین فیصلے کے وہ ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی طرح سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے اگر کسی کو کسی وجہ سے کم سزا دی گئی تو اس سے انصاف کہیں اور چلا جائے گا مکہ تلمکرمہ اور مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ جمعہ کی نماز انتہائی سخت اقدامات کے بعد جو نئی وبا پھیلی ہے اس سے حفاظتی اقدامات کے بعد ادا کی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مزد الحرام مکہ تلمکرمہ میں جمعہ کی نماز امام و خطیب شیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی نے پڑھائی جبکہ مدینہ منورہ میں مصد نوی میں جمعہ کی نماز شیخ ڈاکٹر صالح البدیر نے پڑھائی ہے دونوں مساجد کے آئمہ نے جمعہ کے خطبات میں نئی وبا سے متعلق اہم بیانات دیئے اور عوام کو اس بارے میں حکومت سے مکمل تعاون کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں سامیہ نے مزید بتایا ہے کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے عمرے پر پبندی کا فیصلہ مکہ تلمکرمہ شہر کے تمام بشندوں پر بھی لاغو ہوگا اور مکہ تلمکرمہ میں جو رہنے والے شہری ہیں یا غیر ملکی ہیں وہ بھی عمرہ نہیں کر پائیں گے مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ کسی بھی احرام پوش شخص کو مسجد الحرام اور اس کے اطراف سینوں میں داخل ہونے کی اجازت کسی بھی حالت میں نہیں دی جا رہی ہے سعودی مزل سے شورہ میں ایک اہم مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام شہراؤں پر جدید طرز کے سرویس سینٹرز قائم کرنے کی منظوری دی جائے یہ سرویس سینٹرز پیٹرول سٹیشنوں ریسٹورانوں اور گیسٹ ہاؤسز پر مجتمل ہوں تاکہ سفر کرنے والوں کو بہتر سہولتیں میسر آ سکیں تفصیلات کے مطابق وزیر بلدیات اور دہیت ارکی شہراؤں پر جدید طرز کے سرویس سینٹرز قائم کرنے کا مطالبہ ایک عرصے سے کر رہی ہے سعودی عرب کے بہت سارے علاقے ابھی بھی اس جدید دور میں ایسے ہیں جہاں پر دو دو تین تین سو کلومیٹر تا کوئی پیٹرول پم نظر نہیں آتا ہے وزارت نے مزید توجہ دلائی کہ شہراؤں پر موجود سرویس سینٹرز جدید تقاضوں کے مطابق پورے نہیں اترتے مسافروں کو وہ سہلتیں نہیں مل رہی ہیں کیونکہ وہ سعودی عرب جیسے ایک بہترین ملک سے توقع کرتے ہیں اور رکھتے ہیں جدید طرز کے سرویس سینٹر کے قیام کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے شورا کے ایک اہم رکن نے بتایا کہ ان دنوں سعودی عرب کی مختلف شہراؤں پر ایک سرویس سینٹر اور دوسرے کے درمیان تیج سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ شہراؤں پر سرویس سینٹر کی موجودگی کی ابتدائی اصولوں کے خلاف ہے اگر شہراؤں سے سفر کرنے والوں کو پیٹرل بھروانے یا پانی حاصل کرنے یا گاڑی میں کسی خرابی یا مرمت کی ضرورت پیش آ جائے انتہائی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے جدید طرح کی سرویس سینٹر کے قیام کا مطالبہ اس لئے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ موجودہ سینٹرز غیر میاری اور غیر منظم ہو چکے ہیں دوستو سعودی عرب میں رہتے ہوئے میرا خود بھی یہ ایکسپیرنس ہے کہ بہت سارے علاقے ابھی ایسے ہیں جہاں پر ان کی اشد ضرورت ہے خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر دور دور تک پیٹرل پم نظر نہیں آتے دوسرے ممالک سے ہوتی ہوئی ایک وبا جب سے سعودی عرب میں آئی ہے سعودی عرب کے بہت سارے اداروں نے فنگر پرنٹ جو اٹینڈنس یعنی آفیس میں داخل ہونے کے لیے لازمی قرار دیے گئے تھے اس سے اب اپنے ملازمین کو چھوٹ دینے کی اجازت دے دی ہے اس بارے میں مکہ منسپلٹی اور ریاد منسپلٹی کے ملازمین اب ڈیوٹی پر حاضری سے پہلے فنگر پرنٹ نہیں لگائیں گے فنگر پرنٹ کے ذریعے ڈیوٹی پر آنے اور ڈیوٹی مکمل کر کے جانے کا اندراج اب وہ اطلاعاتی طور پر بتائیں گے کیونکہ اس سے وہ بیماری پھیلنے کہ کافی زیادہ امکانات ہیں جو کہ سعودی عرب اپنے طور پر بہت احتیاطی تدابیر اختیار کر رہا ہے سعودی وزارت کھیل نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ آج سے سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں جو گیمز کے مقابلے شروع ہو رہے تھے اس میں پبلک گیدرنگ یعنی عوام کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ایسے تمام مقامات جہاں پر عوام کی گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ جو ایک وبا پھیلی ہے اس کے پھیلنے کے بہت زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں ان تمام صورتحال کے بعد سعودی حکومت نے تمام مقامات جہاں پر عوامی اجتماع ہوتے ہوں چاہے وہ حرم مکی ہے مسود نوی ہے کھیل کے میدان ہیں یا جمعے کے روز بڑی مساجد میں بڑے اجتماعات ہیں ان پر یہ کہا ہے کہ اس میں بہت احتیاط برتی جائے اور بقیدہ اس پر پبندی لگا دی گئی ہے مکہ اور مدینے کے درمیان جو ٹرین سرویس ہے اسے بھی فیلحال معطل کر دیا ایشین کانسل جرنلز کلب جدہ کے بینر تلے ایشین فلم فیسٹویل میں پیش کی جانے والی پاکستانی فلم سیکل گرلز کی کافی تعریفیں ہوئی ہیں سعودی پاکستانی کمیونٹی اور ایشی فنکاروں میں اس کے خوب چرچے رہے ہیں جدہ میں بدکشہ پاکستان کے کانسل جرنل خالد مجید کی رہائش پر فلم دکھانے کے لیے پاکستان اور سعودی کمیونٹی کافی زیادہ وہاں پر آئی اور بہت سارے ملکوں کے سفارتکار بھی موجود تھے آدھ رہے ایشین کانسل جرنل کلب دوہزار آٹھ میں قائم ہوا تھا اس میں جب سعودی عرب میں ایک سینما بھی نہیں تھا یہ کلب اپنے طور پر فلم فیسٹویل کا احتمام کرتا ہے اس کلب میں تیرہ ایشی ممالک کا ایک گروپ شامل ہے اس کلب میں پاکستان سمیت بنگلہ دیش برونائی چین انڈیا انڈونیشیا جاپان ملیشیا فلپائن جمہوری کوریا سنگاپور سری لنکا اور تھائی لینڈ شامل ہے ابھی جو وبائی مرز اس وقت سعودی عرب یا دیگر ممالک میں پھیل رہا ہے اس طرح کی گیترنگ کرنا اس حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے یہ آپ تمام حضرات بہتر جان سکتے ہیں مکہ تل مکرمہ کی منسپلٹی یعنی بلدیہ نے مینہ مزدلفہ اور عرفات کے دائرے میں واقعہ کار شورومز کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں خلاف ورزی پر انتہائی سزا کا بھی انتباہ کر دیا گیا ہے منسپلٹی نے اپنے ٹیٹر اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا کہ اس سے متعلق ایسے دارے جو کہ مینہ مزدلفہ اور عرفات کی حدود میں واقعہ گاڑیوں کے شورومز بند کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے پابندی نہیں کریں گے تو ان کے خلاف سختی کے ساتھ کاروائی کی جائے گی شوروم مالکان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کار شورومز فوری طور پر موٹر سٹی میں منتقل کر رہے ہیں اس حصلے میں انہیں پہلے ہی تحریری نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں نوٹس میں مکہ منسپلٹی نے کہا کہ کسی بھی شوروم مالکہ اس نوٹس کو اپنی دکان سے ہٹانے اور اسے گیٹ پر چسفان نہ کرنے کی وجہ سے اگر ہم نے دیکھا تو اس کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی نوٹس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شوروم مالک نے ان تمام ہدایت پر عمل نہ کیا تو اس سے قانون کے مطابق سخت سزا بغتنا پڑے گی جزان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ جامعہ مسجد کے امام کو نماز کے دوران تیز در آلے سے زخمی کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے امام کو شدید زخمی حالت میں ہسپٹل منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت اب قدر بہتر بتائی جاتی ہے تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جامعہ مسجد کے امام نماز جمعے کی دوسری رکعت میں تھے کہ اچانک ایک شخص نے تیز در آلے سے اس پر حملہ کر دیا حملہ آور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا جس سے تحقیقات کی جاری ہیں حملہ آور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اس قصبے کا ہی رہائشی ہے اور کافی عرصے سے نفسیاتی ہسپٹل میں بھی زیر علاج تھا سعودی محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کیا ہے کہ آج سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں دوبارہ سے غرد و غبار کا طفان چھایا رہے گا اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ الجوف کا علاقہ القسیم ریاد حائل اور ناظرن بارڈر کے جو بھی علاقے ہیں یہاں پر کافی زیادہ غرد و غبار تیز ہواوں کے ساتھ چھایا رہے گا مزید جو اطلاع تائی ہیں کہ سعودی عرب میں دمام الاسا ان علاقوں میں کافی زیادہ گرمی شروع ہو گئی ہے اور 34 ڈگری کے قریب یہاں ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے مزید کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے وہ تائف کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ ناظرن ڈگری ہے موسمیات اور دفاع مدنی نے ایسے تمام علاقے جہاں گرد و غبار زیادہ رہے گا تمام افراد کو احتیاط تدابیر اختیار کرنے کے لئے کہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثات سے بچا جا سکے